السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ڈیجیٹل پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ایک خوش خبری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے پی کے میں پہلا کرپٹو کرنسی مائننگ فارم جو ہے وہ لاؤنچ کر دیا گیا ہے جیہا دوستو پاکستان کے جو معروف ہوسٹ ہیں وکار زکا جو اپنی مختلف ایکٹیوٹیز میں کافی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے پاکستان کے پی کے آئیٹی ملسٹر زیاولہ بنگش کے ساتھ مل کر ایک کرپٹو کرنسی جو مائننگ فارم ہے وہ لاؤنچ کر دیا ہے وہ ابھی اپریشنل ہے حکومت نے ان سے اس بات کی تفصیلی رپورٹ مانگی ہے کہ اس کے اوپر کیا کوسٹ آتی ہے اور مہانہ اس کے اوپر کتنے جو ہے وہ پرافٹ آ سکتا ہے کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی عام بندے کو تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ کرپٹو کی پاکستان میں واپسی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں ابھی بین ہے اس کا کیس لگا ہے سندھ ہائی کورڈ میں اور پندرہ دسمبر کو اس کی ہیرنگ ہے اور یہ کیس جو پٹیشن دائر کی ہے وہ بھی وقار زکا نہیں کی ہے اور مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے وکیل خود ہیں مطلب وہ خود اکیلے ہی پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں وقار زکا مطلب مختلف جو ہے وہ چیزوں میں انوالف ہیں مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ٹی وی شوز میں وہ کافی جگہ پر تنقید کا ان کو انشاندہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن دوستو جو انسان اچھی چیز کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اب دیکھیں یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے لیکن وہ اکیلہ بندہ ہی جا کے وہ سندھ ہائی کورڈ میں جو ہے وہ کیس لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں لیکن جب یہ لیگل ہوگی تو پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا پھر وہ بولیں گے ہم نے کیا یا ہم نے کیا میں نے ابھی تک کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے کرپٹو کرنسی کے لیے کسی کورڈ میں کیس کیا ہو بکار زکا کے علاوہ اور اب اس نے کے پی کے میں جو فارم لگایا ہے مائننگ فارم لگا دیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ فواہ چودری جو ہمارے وزیر ہیں منیسٹر ہیں سائنس اینٹ ٹکنولوجی کے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے اور فواہ چودری کا بیان سن رہا تھا انہوں نے بتایا کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان سے ان کی بات ہوئی ہے ڈرافٹنگ کی جا رہی ہے اور بہت جلد اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں ان بین کر دیا جائے گا کرپٹو کرنسی کیا ہے دوستو اس پہ پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں آگے بھی اب میں مزید ویڈیوز بناوں گا اس کو تفصیل سے میں اس کی ویڈیوز بنایا کروں گا کیونکہ پہلے اس لیے کم بناتا تھا کیونکہ دوستوں کے میسجز آتے تھے کہ بھائی اس کو کیسے انویسٹ کرے کیا کرے کیونکہ یہ بین تھی ایف ای ای کا بڑا پرابلم تھا کیونکہ بین ہونے کی وجہ سے پرابلمز تھی تو اس وجہ اس پہ ویڈیو نہیں بناتا تھا اب تفصیل سے اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا کیسے آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ فری میں مائننگ کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں پوری دنیا کما رہی ہے پاکستان کے علاوہ انڈیا بنگلا دیش سری لنکا امریکہ جاپان ہر ملک میں یہ کرپٹو کرنسی جو لیگل ہے یہ ایک بہت ہی اچھا اور بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ جو میتھڈ ہے کرنسی کے لیے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آج نہیں تو کل پاکستان کو ڈیجیٹل ہونا ہی ہونا ہے بلکہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے ورچول کرنسی کیا ہے کرپٹو کرنسی کیا ہے دوستو جیسے یہ ہمارے نوٹ والی کرنسی ہے سیم لائک یہ ایسی ہی کرنسی ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے اپنی جو کرنسی ہے وہ اپنی شکلیں بھی تبدیل کرتی جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی اس کو اڈاپٹ کریں جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کیونکہ یہی ہمارے جو شروع سے پاکستان کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ جو چیز شروع میں آتی ہے ہم اس کو بین کر دیتے ہیں یا ہم اس پر کام نہیں کرتے جب ساری دنیا اس سے پرافر اٹھا لیتی ہے اس کے بعد ہم ان بین کر دیتے ہیں یا ہم اس کے پر کام شروع کر دیتے ہیں کرپٹو کرنسی ایک واحد سورس ہے جس کو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں اس کی مثال میں سادہ سے الفاظ میں یہ دوں کہ آپ نے ایک پورٹی فارم بنا ہے پورٹی فارم کے اوپر آپ مرگیاں لاتے ہیں اس کے بعد میں ان کو فیڈ کرتے ہیں ان کی فیڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ انڈے دیتے ہیں تو یہ سارا پروسیس چلتا ہے اور آپ انڈے سیل کریں یا مرگیاں سیل کریں یہ ایک پروسیس چل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے لیے جگہ بھی لینی پڑتی ہے وہ چاہے ٹھیکے پہلے یا وہ آپ ذاتی اپنی خرید کر لیں کافی بڑی انویسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بڑا لمبا پروسیس بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن کرپٹو کرنسی کے لیے آپ کو کوئی بندہ نہیں رکھنا پڑتا آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور میرے ذاتی ایکسپیرینس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولٹی فارم یا ڈیری فارم یہ جیسے کپڑے کا کرانے کا کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں اگر اتنی دلچسپی سے آپ یہ ڈیجیڈل ای کرنسی والے کام کریں کرپٹو کرنسی پہ کام کریں تو آپ اس سے دو تین گناہ زیادہ کما سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ فیل حال نہیں ابھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی جو بین ہے اگر تو آپ میری ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں مطلب آج کی تاریخ میں تو یہ کرپٹو کرنسی ابھی بین ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ تب دیکھ رہے ہیں جب پاکستان میں کرپٹو کرنسی انشاءاللہ ان بین ہو چکی ہے تو بے دھڑک ہو کے کرپٹو کرنسی پہ آپ کام کریں بے جھجک بے دھڑک اس پہ کام کریں اس پہ بہت پرافٹ ہے دوستو اس پہ میں مکمل تفصیلی ویڈیوز بناوں گا اوپر میری انسٹا کی آئیڈیا آ رہی ہے آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ اس کے اوپر میں تفصیلی اس کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ نئے نئے میتھرز کی دیتا رہتا ہوں اور سپیشلی اب میں کرپٹو کرنسی پہ آپ سب کو بریف کرتا رہوں گا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے ہم فائدہ لے سکتے ہیں تو بڑا اچھا دن پاکستان کے لیے اور مجھے انتہائی خوشی ہے میں پاکستان کی سٹی سمندری سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی انتہائی خوشی ہے کہ میں سمندری میں رہتے ہوئے پہلا وہ واحد فرد ہوں جس نے اپنی سٹی میں کرپٹو کرنسی کو متعرف کروایا اس کے لیے آگاہی مہم چلائی کہ بیسیکلی کرپٹو کرنسی ہے کیا بلوکچین جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے بشمول اس کے کہ مجھے بہت سارے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب ہی دینے پڑے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کیسے وہ کیسے اور یہ تو بہن ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ انبین بھی انشاءاللہ ہوگی اور اس کے سوال کا جواب ہی پیدا ہو گیا کے پی کے میں پہلا کرپٹو مائننگ جو ہے وہ فارم لگ چکا ہے اب اس میں تو کوئی بہام نہیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا جواب نہیں پیدا ہوتا تو سب کچھ ہو گیا میرے بھائی ابھی انبین ہے تو آپ اس کو سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں ضروری نہیں کہ جو چیز آ جائے اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ آرام سے اس کو سیکھیں جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ کے سر کے اوپر پڑی ہو تو آپ جلدی میں وہ فیصلہ کریں اس سے پہلے آپ سیکھ لیں آرام سے اپنا جو فیصلہ لے سکتے ہیں وہ کریں اس کو سیکھنے کا پروسیس جو ہے اس کو تیز کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز واش کریں اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں تو آپ کو منی میتھرز کی جو اپ ڈیرز دیتا رہتا ہوں اس لیے میرے انسٹاگرام پہ بھی آئے میں آپ کو وہاں پہ بھی ساری چیزیں سمجھاؤں گا ویڈیو زیادہ لمبی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا لے کر جاؤں لیکن یار جب تفصیلاً سمجھانا پڑتا ہے تو پھر ہر بندہ کہتا ہے بھائی آپ دو تین ویڈیو ایک ہی ٹاپک میں بناتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یار اب میں کیا کروں مطلب آدھے گھنٹے گی پونے گھنٹے گی ویڈیو ہو جاتی ہے تو کوشش کرتا ہوں شور ویڈیو میں جلدی جلدی آپ کو سمجھانا شروع کر تو یار جلدی سے اب آپ ڈیجٹل ہو جائیں جلدی سے اس کام کو سیکھ لیں کیونکہ اب کرپٹو ان بین ہوگی اب آپ پی پی کے میں لگ گیا ہے اب پنجاب میں بلوچستان میں اور چند میں بھی آئیٹیز منسٹر کے ساتھ وقار زکا کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے وقار زکا ہی کیوں آپ لوگ بھی اس پر آواز اٹھائیں یہ کوئی غلط کام ہے کوئی نجائز کام ہے اس کے اوپر آپ بھی آواز اٹھائیں اس کا ساتھ دیں وقار زکا کوئی میرا بوس یا میرا کوستاد نہیں لیکن وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے ہم سب کے لیے بول رہا ہے وہ ہم سب کے لیے کر رہا ہے تو اگر آپ میں اتنی حمد ہے کہ آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں مطلب کوڑ جا سکتے تو آپ چلے جائیں بھائی وقار زکا کو چھوڑ دیں آپ چلے جائیں کوئی انشو نہیں لیکن اگر ایک بندہ گیا ہوا ہے تو آپ اس کا کم از کم ساتھ ہو دیں اپنے فیوچر کے لیے اپنے پاکستان کو ڈیجنل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیں اور دوسری بات کہ دوستو یہ چیزیں اب آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یار یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہو چکا ہے کے پی کے میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اٹھ سمین کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں بھی اب یہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم